اسلام علیکم لاہور موٹرز میں اپنے سبی بھائیوں کو ویلکم کرتا ہوں امید ہے کہ میرے سبی بھائی خیاریت سے ہوں گے جس طرح پہلے میں آپ کو پرانی گاڑییں دکھاتا ہوں پرانی گاڑییں آپ کے لیے لے کر آتا ہوں آج بھی آپ کو میں ٹویٹر کرولا ایس ای سیلون دکھاؤں گا کچھ میرے بھائی مجھ سے بڑی اس گاڑی کے بارے میں ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ایس ای کرولا ہی چاہیے یہ گاڑی سپیشلی میرے ان بھائیوں کے لیے ہے جنہوں نے مجھ سے سپیشلی کہا کہ ایس ای کرولا ہی ہو ایس ای کرولا 1.6 یہ گاڑی ہے جو میرا بھائی اس گاڑی کو خریدنے میں انٹرسٹڈ ہو وہ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے ویڈیو کے اینڈ میں میرا کنٹیکٹ نمبر اور اس گاڑی کی قیمت آپ کو دونوں چیزیں مل جائیں گی گاڑی کی ہر چیز آپ کو میں بڑی ڈیٹیل سے دکھا بھی دوں گا اور بتا بھی دوں گا جو میرا بھائی اس گاڑی کو خریدنے میں انٹرسٹڈ ہو وہ کہیں سے بھی اس ویڈیو کو سکپ نہ کرے تاکہ آپ کو کہیں سے بھی کسی بھی چیز میں کوئی بھی کنفیون نہ رہے تو چلیے اب میں شروع کرتا ہوں اس گاڑی کے موڈل سے میرے بھائی یہ ہے دو ہزار چار موڈل دو ہزار چار موڈل ہے ٹویٹا کرولا ایس ای سیلون دو ہزار چار موڈل جو کہ کراچی سے دو ہزار چار میں ہی ریجسٹڈ کروائی گئی ہے دو ہزار چار موڈل ہے اور ریجسٹریشن کے لحاظ سے بھی دو ہزار چار میں ہی یہ گاڑی کراچی سے ریجسٹڈ کروائی گئی ہے اب میں بات کرتا ہوں میرے بھائی اس گاڑی کے ڈاکومنٹس کے بارے میں میرے بھائی گاڑی کے ڈاکومنٹس بلکل کمپلیٹ ہیں ڈاکومنٹس اوریجنل ہیں کوئی بھی کسی بھی قسم کا ڈاکومنٹس کے حوالے سے مسئلہ موجود نہیں ہے ہر چیز گاڑی کی اویلیبل ہے ڈاکومنٹس کے لحاظ سے بھی کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اوریجنل ڈاکومنٹس اس گاڑی کے اویلیبل ہیں اوریجنل فائل اس گاڑی کی اویلیبل ہے جو میرا بھائی اس گاڑی کو خریدے گا اس کو اس کے نام پر ٹرانسفر کروا کر یہ گاڑی دی جائے گی کوئی بھی ڈاکومنٹس کے لحاظ سے مسئلہ وغیرہ موجود نہیں ہے اب میں بات کرتا ہوں اس گاڑی کے ٹوکنز کے حوالے سے کچھ میرے بھائی گاڑی کے ٹوکنز کے حوالے سے پوچھتا ہے لیکن اتنی خاص بات تو میرا کیا رہا نہیں ہوتی لیکن پھر بھی لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو میرے بھائی ٹوکنز کے حوالے سے اس گاڑی کے ٹوکنز دو ہزار بیس تک دو ہزار بیس تک اس گاڑی کے ٹوکنز اپ ٹوڈیٹ ہیں باقی کوئی بھی اس گاڑی کا ٹوکنز مسپلیس نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ٹوکنز شوٹ ہوئے ہیں جو میرا بھائی گاڑی کو کھری دے گا وہ دو ہزار بیس کے بعد اس گاڑی کے ٹوکنز اپ ٹوڈیٹ کرواتا رہے گا تو چلیے اب میں بات کرتا ہوں اس گاڑی کے کلر سے میرے بھائی یہ جو آپ کو سائیڈز نظر آرہی ہیں دروازے نظر آرہے ہیں یہ میرا بھائی اس گاڑی کے شوڈ ہیں چاروں دروازے اس گاڑی کے شوڈ ہیں اب میں بات کرتا ہوں ایکسیڈنٹل کی میرا بھائی شوڈ کا مطلب شوڈ کا مطلب ایکسیڈنٹل کی وجہ سے شوڈ ہوتا ہے یا پھر فریش لک دینے کے لیے شوڈ ہوتا ہے میرا بھائی اس بات کی گرنٹیڈ ہے کہ اس گاڑی کی سب سیلز موجود ہیں انجن کی بھی سیلز موجود ہیں ڈورز کی بھی سیلز موجود ہیں یہ جو آپ کو میں نے دروازے شوورڈ بتائے ہیں میرے بھائی یہ سکریچیز کی وجہ سے تھے یہ مین ایکسیڈنٹل گاڑی نہیں ہے سکریچیز کی وجہ سے اس گاڑی کے دروازوں کو شوورڈ کیا گیا ہے باقی یہ جو آپ کو بونٹ نظر آ رہا ہے پلرز اس گاڑی کے چھت اور ڈگی اپنے ٹوٹل جینین کلر میں موجود ہیں اس گاڑی کو باقی کہیں سے بھی شوورڈ وغیرہ نہیں کیا گیا ڈگی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے یہ میرے بھائی اس گاڑی کا اوریجنل کلر ہے اب میں دکھاتا ہوں آپ کو اس گاڑی کے انٹیریئر کا دروازہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بھائی بلکل نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایس ای سیلون بلکل نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں ہے آٹومیٹک ٹرانس میشن میں یہ گاڑی ایویلیبل ہے پاور ونڈوز ہیں جناب اس گاڑی میں آپ جو میرے بھائی کو ایسی سلون کا بتا ہوگا سمجھے گا باقی یہ آپ اس گاڑی کے دروازے کی سیلز وغیرہ چیک کر سکتے ہیں بلکل اپنی ایکوریٹ پوزیشنز میں یہ سیلز وغیرہ موجود ہیں اب میں دکھاتا ہوں آپ کو اس گاڑی کا میٹر میٹر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی اوریجنل میلیج اس گاڑی کی شو کروائی ہے بلکل ٹوٹلی جینین میلیج ہے اس گاڑی کی میلیج میں کوئی بھی فرق وغیرہ نہیں ہے بلکل ایز ایز اویجنل میلیج ہے آٹومیٹک ٹرانسمیشن میں یہ گاڑی آویلیبل ہے اب میں بات کرتا ہوں اس گاڑی کے انجن کے لحاظ سے میرے بھائی سب سے پہلے میں بات کروں گا انجن کی اس کے بعد میں سسپینشن پہ ہوں گا انجن کے لحاظ سے اس گاڑی میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اب میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ کچھ میرے بھائیوں نے اس گاڑی کا انجن چینج کروایا ہوتا ہے تو میرے بھائی اس گاڑی کا یہ انجن اپنا ہے ٹوٹلی جینین انجن ہے انجن اس گاڑی کا اپنی سیلز میں موجود ہے اپنا اس گاڑی کا پرفیکٹ انجن ہے انجن کے سلسلے میں بھی اس گاڑی میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے بیٹری کی کنڈیشن نیو ہے آلوے ریمز اور ٹائرز کی کنڈیشن نائنٹی فائی پرسنٹ ہوکے ہیں گاڑی میں فی الحال کوئی بھی کام ہونے والا نہیں ہے بلکل ٹوٹلی نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں یہ گاڑی اپیلیبل ہے سسپینشن کی بات کرتا ہوں میرے بھائی سسپینشن کے لحاظ سے گاڑی بلکل ہوکے ہیں سسپینشن میں بھی کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ وغیرہ موجود نہیں ہے اب میں بات کرتا ہوں اس گاڑی کی ڈیمانڈ کے لحاظ سے میرا بھائی دس لاکھ پچاس ہزار روپے اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے دس لاکھ پچاس ہزار روپے جو میرا بھائی اس قیمت سے اگری کرتا ہو اس گاڑی کی ورد کو سمجھتا ہو وہ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے ڈیمانڈ آپ کو میں نے بتا دی ہے جو میرا بھائی مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے 0344 5886 227 یہ میرا نمبر ہے آپ اس پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں